کیا فوج کا مسئلہ ہے؟ فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ باشا ٹائم میں تعاون کرتی ہے فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیلم جیلم میں سیول حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے فوج کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرونا میں کھڑی ہوتی ہے ایمل ون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ ٹڈی دل کے خلاف کھڑی ہوتی ہے وہ سلابوں میں کھڑی ہوتی ہے میں راول پنڈی میں جس حلقے سے بلانگ کرتا ہوں میرے بھائیوں میرے دونوں کے دونوں حلقے وہاں جی ایچ یو ہے وہاں ٹین کور ہے وہاں آرمی ائر پورس ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ بارہ عسکری ہیں تمام لوگ مجھے کہتے ہیں شیخ رشید تو ہمارا نمائندہ ہے لیکن دیکھ ہم اس پاکستان کی خاطر نالے بھی ساف کر رہے ہیں حالانکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے سرحدوں کی دفاع کرنا اور سرحدوں کے دفاع کے لیے جان دینا یہ ہم پاکستان کے لیے کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے اور کمر جوید باجوہ صاحب نے بڑا کھل کے کہا کہ جو بھی سیول حکومت ہوگی اس کے اختیار کو میں لبیک کہوں گا میں نے آج ایک بات کی فیصلہ باد میں بہت لوگوں کو تکلیف ہے میں تو چاہوں تو میں مشرف کا کھاتا بھی سارا آؤٹ کر سکتا ہوں یہ تو کمر جوید باجوہ ہے میں اس کے ساتھ تھا دیکھیں میں ایک ورکر سیاستدان ہوں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے جلوس کریں گے یہ سب سے بڑا لیڈر اللہ کے فضل و کرم سے ٹی وی یہ ٹی وی کی ساری سیاست کرتے ہیں ٹی وی کا سب سے بڑا لیڈر میں ہوں بے شک میری ایک سیٹ ہے بے شک میری ایک سیٹ ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں ایک منٹ شہر جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دھوکے باز نہیں ہوں میں جھوٹ نہیں بنوں گا میں نے جان دینی ہے میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والی مریم ہے وکی لیگ سے شروع ہوئی اور میں نے کیس کیا پاناما کا میں نے کیس کیا جس سے کہ ان کو سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری پہ فیس کرنا پڑا آپ قوم ان سے پوچھے جن فلیٹوں سے آپ خطاب کر رہے ہیں یہ کس کے فلیٹ ہیں کہاں سے آپ کے پاس آئے یہ کس کا پیسہ ہے یہ لوگو آپ کا پیسہ ہے اپنی سوچ کو اپنے جیسے لوگوں کو دیکھو ہم نے کیوں ترقی نہیں کی کیونکہ غریب بھی غریب کا دشمن ہے جس دن غریب غریب کا ساتھی بن گیا جس دن غریب نے غریب کا ہاتھ پکڑ لیا یہ ملک آگے جائے گا سرمایہ دار سب ایک ہیں جاگیردار سب ایک ہیں انڈسٹریلسٹ سب ایک ہیں مافیا سارا ایک ہے یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی چینی مہنگی ہوئی اتنا آٹا مہنگا ہوا لیکن مافیا جو ہے کیونکہ وہ کٹھا تھا اور ہم لوگ جو تھے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اس مافیے کو شکست ملے گی اور اے پی سی میں نے کہہ دیا جہاں یہ جلسہ کریں گے کچھ وقت کے بعد ایک دن کے بعد دو دن کے بعد تین دن کے بعد میں بھی جلسہ کروں گا بغیر پیسوں کا کروں گا جلسہ ملے بر دن کے بعد خلال ، 뉴욕 میرے بھی mmm جلسہ ملے بڑی